اگلی دو آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں مولا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک قیامت مضبر ہے ان آیات میں اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ علی مران کی 31 نمبر یہ تو اکثر آپ کو سننے میں تقاریر میں جلسوں میں ملاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی تم فرماو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا واللہ وفور الرحیم اور اللہ بکشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے اس میں یہ چیز فرمائی جاری ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتبا کرتے ہو تو یہ ہے تقاضہ محبت خداوندی کا بیسکلی یہ یہودیوں کے کونٹیکسٹ میں نازل ہوئی وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں ہم خدا کے چہیتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں تو نبیل اسلام کے ذریعے یہ بات کروائی تھی کہی کہ ان سے فرماو کہ قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی یحببکم اللہ پھر تمہیں انام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارا اللہ سے محبت کرنا کونسی بڑی بات ہے اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ اللہ ہی ہے جس سے محبت کی جائے یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سہتا ہے جسے خدا کا تعرف ہو جائے اللہ ہی ہے جس سے محبت کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا یہ بڑی ڈگری ہے کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مدد اتاب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی کو آپ بیلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے واللذین آمنوا اشد حب للہ اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تم فرماو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی تباہ کرنی ہوگی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتے گا یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کہ ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ تو ایپلائیٹ ہے کہ محبت اسی لئے کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو رسپانس کر رہا ہوں اسے محبت کر رہا ہوں صحابہ کہتے ہیں ہم پوری راہ سوئے نہیں صبح نبیل اسلام نے مولا علی کو بلایا انہیں آشوبہ چشم تھا آپ نے مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اللہ نے فتح دے دی مسلم شریف کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ٹریپل ٹو نمبر حدیث ہے حضرت امر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ طرف مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباہ اتباہ کو سمجھ لیں اتباہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو ایک ورڈ ہے عربی میں اتاعت حکم ماننا اتباہ ہوتی ہے ایک سپرلیٹیو ڈگری حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے اتباہ یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے میں وہ کرتا جاؤں یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں نہیں اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں اور یہ صحابہ اکرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے بخاری میں اوپر تلے دس آدیث ہیں نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی بھی تھی اور پاس ایک برساتی نالہ تھا اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی اس پہ مسجد نہیں تھی مسند آمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رکھ گئے کہ آپ نے وہاں پہ پشاب کیا اور کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے بندے پر رکت تاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلہ آیا پھر ایک ایسا برساتی نالہ آیا پھر ایسا پہاڑ آیا میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ آج کیا ہوا ہے اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھئے گا کوئی لمبی سفید داڑی نا رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ اکیس بائیس سال غزبہ اہد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں چودہ سال کا تھا حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا عہد میں میں پندرہ کا ہوا تھا حضور نے جانے دی عہد ہوئی ہے تین اجری میں تین اجری میں وہ پندرہ سال کے تھے تو آلموسٹ سات سال اور کر لیں کیونکہ گیارہ کے شروع میں حضور فوت ہو گئے تو پندرہ اور سات بائیس بائیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور یہ بائیس سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے ہا جو انہوں نے کیا ہے بیس اکی سال کی عمر میں ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے یہ ہے اتباہ محبت پلس اطاعت اس کو کہتے ہیں اتباہ اس پہ بخاری مصرمی حدیث نہیں حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں یہ کہ حضرت کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرانا پڑے تھے تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے چیرہ دوتا ہے اس کے چیرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ پاؤں جب دوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھول جاتے ہیں تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے تو میں بھی حضور اللہ علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں اتباہ یہ وہ چیزیں ہیں جو obligatory نہیں ہیں صرف محبت کے تقاضے ہیں یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ بزو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے بزو کر کے مسکرانا ہے لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے لہٰذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل عدیث کے ہاں کہ وہ اس چیز کے اوپر یا ایون دیوباند کے ہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا element وہ back foot پہ کر دیتے ہیں یہ ایکسٹریم رویہ ہے اس کے against جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لابتے رہتے ہیں اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے اس لئے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے محبت پلس اطاعت سکی محبت نہیں تا سکے صرف get up adopt نہیں کرنا انتہا درجے کی عقیدت بھی جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا بخاری میں نہیں آتا سولہ و دیبیہ کے موقع پر نبیر السلام جب وضو کر رہے ہیں صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے اور یہ اس کے علاوہ بھی عام آلت میں بھی ہوتا تھا جب نبیر السلام کو تشت میں بڑے برطن میں وضو کروایا جاتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو عزت بلال کہتے ہیں میں وہ پھر وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا تو بار لے کے جب نکلتا تھا صحابہ جھپڑ پڑتے تھے اس کے اوپر یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم روئی ہے کہ لوگ جا کے آپ قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں یا حضور کی قبر پر سجدے شروع کر دیں تو وہ کام نہیں رسول اللہ سلام کی زندگی مبارک جو دنیای گزرنے کے بعد اب ان سے محبت کے تقاضے زرہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اب سامنے موجود نہیں ہے پھر یہ اس ٹوپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹوپک ہے اور یہ وہ ٹوپک ہے جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتا چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا یہ مقابلے پر میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول یہ ہے میں کہتا ہوں امام انیفہ امام شافی امام امیرنبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین وعليم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وہ کام اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا صراحتاً احادیث آیات آنے کے باوجود آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں وہ بیس کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رزات کی مدت جو ہے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ دو سال آئی ہے پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام انیفہ کا موقف ہے کہ اڑھائی سال ہے تو ہو سکتا ہے امام انیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کی نہیں پتہتے ہیں جو مسئلہ قرآن میں آگیا ہے اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تہارنی کے امام انیفہ نے کہیں کہا بھی ہوگا تاکہ بھی قرآن کے خلاف اڑھائی سال دودھ چڑھانے کی مدت ہے کیونکہ امام صاحب تو مارے سامنے موجود نہیں جو جس کا دل کرے ان کی طرف منصوب کر دے چلیں سپوس آپ کو بتا بھی چل گیا آپ تو کم از کم کریں اور دوسری طرف آپ خود آئمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے ہم بڑا اترام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی رائے تھی قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاہ ہو تو یہ ایک ٹاپک ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میں نے اس کو پورا پری پلین تیاری کر کے مسئلہ نمبر ون نائنٹی سیمن ریکارڈ کروا دی آلماس دو گھنٹے کا ایچڈی کیمرے میں میں نے کئی ایک ایک ایگزیمپل صحابہ تابعین تابع تابعین کی دکھائیں ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فورا سر تسلیم خام کرتے تھے خلفاء راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے انہوں نے ڈیسین بھی کیا تو کہے بھئی نہیں غلطی ہوگی پیچھے آٹ جاتے ہیں اگر خلفاء راشدین کا یہ سٹیٹس تو باقی کس کاتے میں باقیوں کو تو کوئی اقعاد نہیں ہے ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں وہ میں نے کہ یہ واقعات بتایا ہے پھر اس کے بعد تابعین تابع تابعین میں بتایا یہ ایک کرٹیکل آیت ہے انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکیشن کروں گا اس کونٹیکس میں کچھ آدیث بھی ڈسکیشن کروں گا ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نوی میں اشار پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بہت گرمی تھی ایکسٹروورٹ بھی تھے سختی بھی تھی وہاں سے گزرے اور رک گئے اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا ابھی بولا کچھ نہیں ہے صرف دیکھا ہے اور اگلے جنے دی بھی تو سی جورت دیکھو ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی میں ان کے سامنے بھی اشار پڑھتا تھا اور نبیل اسلام خوش ہوا کرتے تھے اچھا اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسیم مارڈ میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ انہوں نے کہا یہ ابو عریرہ بیٹھے ہیں پاس ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں امیو المؤمنین ایسا ہی تھا بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو انہیں مدد کی تھی نا عبریل کے ساتھ تو یہ حسان کیلئے تو حضور کی دعائیں ہیں اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیت ہیں نمبر ون یہ کہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین کا ماخص کتاب و سنت اللہ رسول ہے اس کے بعد سب برابر ہیں آپ تو امام اکابرین علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی منی خدا بنایا ہوئے یہ سارے حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہیں ایک صحابہ کوئی چیز دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے لیکن میرے لئے بھی اوپن لسانس نہیں ہے جہاں میں بھی ڈیوی ایٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی رسول اللہ کی بات مانے جائے گی بڑی بات ہے نا تیسرا اختلاف رائے کو گستاقی نہیں سمجھا جاتا تھا علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں اگلا بندہ ایکسپٹ کر لیتا تھا کہ یار جینمن کیے اس نے مرسے گلتی ہوئی ہے وہ بیک فوٹ پچھ جاتا تھا چوتھا یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ریرہ جو ہیں حدیثیں گھڑا کرتے تھے حضرت عمر نے ان کے اوپر بندی لگا دی تھی حضرت عمر کے سامنے ابو ریرہ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ریرہ ایک کریڈیبل پرسنیلٹی تھے تب ہی تو ان کی حدیث قبول کیا انہوں نے ورنہ تو کہتے ہیں یار یہ تو بیٹھ کے دیسے ہیں گڑتا رہتا ہے اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو کوئی اور بندہ لے کے ہو یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیئے تھی تو وہ ایک واقعہ ہے اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ایک گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کیا وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسیبلن کے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاہ اتنی بکرییں تھیں اتنی بکرییں کہاں سے آگئیں یہ لگتا ہے خرد برد کی ہے تو وہ پیٹتے رہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دی ہیں یہ تو آج بھی آپ کسی فارمہ اس میں چلے ہیں پوچھیں نا پانچ بکریوں اللہ طرح برکت ڈالے تو دو سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا سٹرکٹ تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پر سختی بھی کر دی تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاس کیلئے کی جاری ہوتی ہے لیکن وہ پھر لوگ اس کو نیگٹیبلی بھی لے لیتے ہیں تو اس طرح معاملہ نہیں ہے سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو رہرہ ایک کریڈبل پرسنیلٹی تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے ان کی احادیث کو ایکسپٹ کیا کرتے تھے ورنہ تو وہ پھر گوائی کے طور پر اس سے قبول نہ کرتے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا وہ شامی آ کے کہتا ہے اب یہ حضرت معاویہ کا دور ہے شام میں مرکز ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی حجی تمتو جائز ہے وہ کہتے ہیں جائز سنت ہے سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا اگرچہ خود آپ کو مجبوراً قیران کرنا پڑا لیکن آپ نے تمتو کو مشروع فرمایا اور بہتر فرمایا کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے تو قرآن میں آئے ناظر ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا ہے اب وہ احرام نہیں کھول سکتا باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حجی تمتو نہیں کیا آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی آپ نے خود ان کے لئے اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حاجر عمرہ اب یوں داخل ہو گئے تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حجی تمتو سے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈسین کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حجی تمتو کا ہمیں حکم دیا تھا یہ تھا سر سٹیٹس باپ بھی ہے خلیفہ راشد بھی ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے سٹیٹس بھی ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ راڈٹی یہ وہ ایشو ہے جس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مسیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے پر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چائز کرے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اپینین کے طور پہ لیں جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کہ ایکسپرٹ اپینین لیتے ہیں بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں ان کی کلی پیروی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا اور اس کے کونٹیکسٹ میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبیعونی یحببکم اللہ اور یہ آیت سپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ہمارے بریلوی بھئی ملاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں لہٰذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہوگی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آفیٹ کر سکتے تو وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفت اس پہ میرا مسئلہ ونمبر وون ففٹی فور بھی رکوارڈڈ ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا امت استغفر کا عطوب علیک وما علینا اللہ البلاہ المبین ازاکم اللہ خیلی